آدمی بیوی کی اطاعت کرے گا لیکن ماں کی فرما برداری نہیں کرے گا بیوی کی ڈیوانڈ پر فوراں بھاگ کے جائے گا لیکن ماں دوائی کا بھی کہہ رہی ہوگی تو ٹال مٹول کرتا رہے گا کل پر سو ہفتے گزر جائیں گے ماں کے ساتھ جانا اس کو پسند نہیں ہوگا ماں کی خدمت میں رہنا اس کے پاس بیٹھنا اس کو پسند نہیں ہوگا ماں دھکے سے بیٹوں کو بیٹیوں کو اپنے پاس بٹھائے گی لیکن بیٹھنا پسند نہیں ہوگا وہ آدنا صدیقہ ہوئی وہ اکسہ آبا ہو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شک لگانا مرہوب ہوگا باپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں ہوگا باپ کے پاس اولادیں نہیں بیٹھیں اور یہ جو مصیبت آئی ہے اس نے تو گھر کے اندر بھی پاس بیٹھی اولاد کو بھی ماں باپ سے چھین لیا وہ وہاں بیٹھ کر کے بھی حاضر باش نہیں ہوتا آپ کو اس دن میں نے درس پران میں جو مضمون رکھا تھا اس میں ایک لفظ تھا وہ بیٹے جو حاضر باش ہوں وہ نعمت ہوتے ہیں جو باپ کی خدمت میں بیٹھے ہیں باپ کے پاس بیٹھتے ہیں باپ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں وہ نعمت ہوتے ہیں اور جو باپ سے جان کھڑاتے رہتے ہیں وہ جی چھڑاتے رہتے ہیں پھرس گئے تو دو منٹ بیٹھ گئے باپ نہیں ہیں بالحصوص بوڑے بزرگوں کے پاس تو اس دور کے اندر کو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ ترستے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھے ہیں لیکن اولاد کی دلچسپیہ ہی کوئی اور ہے وہ انہیں اورڈ فیشن سمجھتے ہیں پرانی زمانے کے لوگ دقیہ نوز ان سے ہم بات بھی کیا کریں کہ ہمارے زمانے کی باتیں نہیں سمجھتے جب تم ان کے زمانے کی باتیں نہیں سمجھتے تھے انہوں نے ایک لفظ پانی اور روٹی سکھانے کے لیے کتنی محنت کی تھی تمہارے اوپر تم تو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے تم تو حرف کو سوت سے آشنا نہیں تھے تم تو لفظوں سے آشنا نہیں تھے انہوں نے کتنا وقت دیا اور ایک ایک حرف ایک ایک لفظ ایک ایک ہجہ تمہیں بتایا اور آج تم کہتے ہیں یہ دکیہ نہ اسے کہا یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ دوستوں کے پاس بیٹھنا مرغوب لگے گا محبوب لگے گا ماں باپ کی صحبت میں بیٹھنا اولاد کی طبع میں نہیں ہوگا وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ اور قبیلے کا جو سردار ہے وہ فاسق و فاجر ہوگا سرداری قبیلے کا بڑا بننا خاندان کا بڑا ہونا یہ صلاحیت کی وجہ سے نہیں تقوی کی بنیاد پر نہیں یہ چالاکی مکاری فسق و فجور کی وجہ سے اس لیے کہ جس طرح کی قوم ہوگی اس طرح کے ان کے حکمران ہوں گے کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تُو نے حضرت عمر کا دور خلاف دیکھا ہے تو ان جیسا انداز حکومت اختیار کیوں نے کرتا تو اس نے دو لفظی جواب دیا تبازرو اتعام مارو لکم اس نے کہا تم ابو ذر غفاری بن جو میں عمر بن جاتا جب ریایہ ابو ذر غفاری جیسی ہوتی ہے تو حکمران عمر فاروق جیسے ہیں جب ہم چور ہوں گے ہم خائن ہوں گے ہم بدکار ہوں گے تو اوپر رحمتوں کی چھتڑیاں تو نہیں تانی جائیں گے اوپر بھی پر یہی کچھ ہوگا ایک روایت میں آتا اعمالو کم امالو کم تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوں گے فرمایا کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہیں اوپر سے بھی عذاب دے سکتا ہے وہ چاہے تو نیچے سے بھی عذاب دے سکتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نا اہل ہوں گے اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نا فرمان اور تم ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاؤ ایک خاندان کے لوگ شریکہ برادری کے نام سے ہر وقت ایک دوسرے گٹو میں رہے یہ عذاب نہیں طور کیا ہے ہر وقت بھائی بھائی کو نقصان پہ جانے کے چکر میں رہے بہنے اور بھائی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے کھڑے ہو ہمسایہ ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنے کے لیے تیار کھڑا ہو محلہ راحت کا سامہ ہونا جائیے لیکن محلہ آپس میں ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنے کے لیے تلع ہوا خاندان برادریاں جو کہ وحدت کی علامت ہونے چاہیے یہ ایک دوسرے کو عذیت دینے کے لیے تکلیب پہنچانے کے لیے تو میں رہنے کے لیے کسی کے عیب کو اچھالنے کے لیے کسی کے بہن بیٹی کی آبو کو اچھالنے کے لیے ہر وقت اسی چکر میں آتو کیا یہ عذاب نہیں ہے کہ تم اپنے گھر میں بھی محفوظ نہ ہو خاندانی راحت